بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر پر آ پہنچا ہے اور اب جو پاکستان میں سیاسی عدم استقام ہے جو یہ امپورڈڈ حکومت بھی ہٹ درمی میں آ کر معاملات کو خراب کرنے کی نہج پر لے جا رہی ہے اور معیشت کو دیوالیہ پن کے دہانے پر لاکھ کھڑا کر چکی ہے اس کے اندر اچانک ایک وارننگ جاری کی گئی ہے جنرل آسم منیر اور ان کی ٹیم اس وقت کیا سوچ رہی ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طرح ملک میں مارشاللہ کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے سے پاکستان کو نکالنے کا شاید اب کچھ لوگوں کو حل مارشاللہ نظر آ رہا ہے اور وارننگ سب کے لیے جاری کی گئی ہے یہ وارننگ عمران خان، عاصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، فضل الرحمان اور دیگر تمام تر سیاستدانوں کے لیے ایکوالی جاری ہوئی ہے یہ کہاں سے جاری ہوئی ہے اور یہ آخر ڈیبیٹ شروع کیوں کی گئی ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جس پر ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے جو اشارییں مل رہے ہیں جو معیشت کا حال ہے اور جو اس وقت مہنگائی کا حال ہے پاکستان کے قریب قریب انفورچنیٹلی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے اب انڈس موٹرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن پلانٹ کو پاکستان میں ٹیمپوری طور پر شٹ ڈاؤن کرنے لگے ہیں پاکستان دوسری مہنگی ترین کنٹری ڈیکلیئر ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ڈیپٹ ہیں جو کرزے ہیں وہ سکوئی راکٹ ہوئے ہیں سکسٹی ٹو ٹریلین باسٹھ کھرب روپے اور جیز اپنے دس ہزار ٹاوز پاکستان میں بیچ رہا ہے چار سو سترہ کنٹینرز جن کی قیمت تقریباً ڈیڑھ ارب روپے ہے وہ پورٹ کاسٹم پر ڈالر کی شورٹ ایچ کی وجہ سے فنسے ہوئے ہیں پاکستان رسک پر ہے کرنسی کرائیسز کے اور اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ڈالر کی قیمت اور ڈالر کی قلت کنٹرول میں نہیں آ رہے پاکستان میں عدویات ساز فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں روزویلٹ ہوتیل کو مارکٹ ویلیو سے کم قیمت پر بیچنے کے پلانز ہیں اور پاکستان کی ریٹنگ موڈیز نے مزید گرا دی ہے سٹینڈرڈز اینڈ پونیر نے پاکستان کی درجہ بندی گرا کر ریٹنگ بی سے کم کر کے ٹرپل سی کر دی ہے علامیہ کے مطابق پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے پاکستان کی ریٹنگ میں کمی کی جا رہی ہے پاکستان کے زہر مبادلہ کے زخائر خطرہ حد تک کم ہو چکی ہیں ایس اینڈ پی کے مطابق پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے سہلاب سے پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچے علامیہ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کے خدشات ہیں سال دوہزار تئیس میں بھی پاکستان میں مہنگی بجلی مزید معاشی مشکلات کا سبب بنے گی اب وزیراعظم نے کل ایک اور معاون خصوصی فیڈرل منسٹر کا عوضہ دے کر بنا دیا ہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے پاکستان کی موٹر سائیکل کی جو پروڈکشن ہے وہ سال دوہزار کوہ نور وغیرہ جو ہے وہ ٹیمپری طور پر شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور یقین مانیں اگر میں یہ فیرست آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں اور ڈیٹیلز آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وقت کم پڑ جائے گا سنتے جائیں گے سر دھنتے جائیں گے کڑتے جائیں گے اپنے ملک کے حالات پر دوسری جانب حکومت کی توجہ کس چیز پر ہے حکومت کی توجہ اس وقت اپنی سیاست بچانے پر ہے کبھی آپ نے اتنی افرہ تفریح اتنی بیک ٹو بیک میٹنگز اتنی آنیا جانیاں لاہور میں ڈیرے زرداری کے چکر نوٹوں کی بوریاں کبھی آپ نے ملکی حالات بطر بنانے کے لیے ملکی حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب نہیں سنا ہوگا اب یہاں پر دو صحافی ہیں اور دونوں جیو جنگ سے وابستہ ہیں حمید میر اور انصار عباسی ان دونوں نے آج ایک وارننگ جاری کی ہے حمید میر نے جنگ کے اندر کولم لکھا ہے اور انہوں نے لکھا کہ کون کون نقصان اٹھائے گا یعنی جو اس وقت پولیٹیکل میس کریئٹ ہو چکا ہے اس میں نقصان کس کا ہوگا اور کون گھاٹے میں رہے گا اس میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں جب بھی اسمبلی توڑی گئی اور گورنر راج لایا گیا تو نقصان ایک فریق نے نہیں بلکہ سب نے اٹھایا یعنی یہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب جب پنجاب کی اسمبلی ہیں ڈیزولو یا گورنر رول لگا ہے تو سب کا یکسر اور سب کا یکسا نقصان ہوا ہے پھر کہتے ہیں لہٰذا عمران خان شہباز شریف پرویز الہی اور عاصف علی زرداری تاریخ کو پڑھنے انہیں خود اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا اور سب کے سب نقصان اٹھائیں گے یعنی انہوں نے ہسٹورک پرسپیکٹیو سے یہ ایک وارننگ دی ہے انسار عباسی پچھلے چند مہینوں سے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا بالخصوص ویسے بھی بالعموم ان کے دفاعی ذرائب بہت اچھے ہیں اور پچھلے آٹھ مہینے میں جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی پلس سمجھنے کی اگر آپ نے کوشش کرنی ہوتی تو آپ عباسی صاحب کا کولم پڑھ لیتے ان کا وی لاغ یا تجزیہ سن لیتے تو آپ کو ان کی بڑی واضح سمجھ آ جانی تھی کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں بہت سی پیغام رسانی اور ایک قاسد کا کردار انہوں نے ادا کیا انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے لکھتے ہیں کہ سیاست دانوں پاکستان پر رحم کرو ملائزہ کریں کہ ہم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا معیشت تباہی کے دہانے پر ایک طرف پاکستان کچھ شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف عوام کے لیے مہنگائی اتنی کہ دونوں کے لیے جینا مشکل ہو چکا سیاست دانوں کو دیکھیں تو حالات کو صدارنے کی بجائے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے پاکستان روز بروز معاشی اور سیاسی طور پر مزید مسائل کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے عوام جن کے نام پر سیاست کی جاتی ہے ان کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی ہے دیکھیں ذرا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کی نظر میں وہ سیاست کا رئی ہے لیکن دونوں میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ان کی یہ سیاست پاکستان کی بنیادوں کو ہیلات رہی ہے اقتدار کی جھنگ میں دونوں اطراب کے سیاستدان گویا اندے ہو چکے ہیں متذکرہ حالات بہت مایوس کن اور تکلیف دیں ہیں کوئی پاکستان کا پوچھے تو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر یہ لکھتے ہیں کہ آج اتصاب عدالت کی طرف سے موجودہ حکمران جماعتوں کے اہم رانماؤں نواز شریف واسف علی زرداری یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ کیسز واپس لے لئے گئے بند کر دئیے گئے گزشتہ آٹھ نو مہینوں میں این آر او ٹو دیا گیا اس کے برعکس آج کل عمران خان جو اب اپوزیشن میں ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ کیسز بنانے کے لیے تحقیقات اپنے اروج پر ہیں خان کے خلاف کچھ دوسرے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں اتصاب کا یہ تماشا گزشتہ دو تین دہائیوں سے بڑے زوروں سے چلائے جا رہا ہے یعنی حکمرانوں کے خلاف کرپشن کیسز کو ختم کیا جاتا ہے اور اپوزیشن رانماؤں کے خلاف بدنوانی کے کیسز بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یا تو کیسز جھوٹے اور غلط طریقے سے بنائے ہوتے ہیں یا کرپشن کے ٹھوس کیسزوں کو غلط طریقے سے ختم کروایا جاتا ہے اب یہ سمجھیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں یہاں تک کہ عدالتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ کیس بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا کیس غلط ہے وغیرہ گویا پاکستان میں اقتدار کی جنگ کے لیے اور اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست اور اتصاب کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو دن بدن کمزور کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان ملک کی خاطر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان عوام کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ مساق کے معیشت وضع کریں اور اس کے ساتھ ہمارے خراب طرز حکمرانی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر گورننس کے موڈل کے بنیادی اصولوں پر اتفاق رائے پیدا کریں پہلے اگر عمران خان زد پر رڑے رہے کہ مخالفوں سے بات نہیں کرنے تو اب پی ڈی ایم والے زدی بن چکے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں کرنے ان غیر جمہوری رویوں کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے جس کا کسی کو احساس نہیں سیاستدانوں پاکستان پر رحم کرو اب یہ جو پیغام ہے یہ بڑا واضح ہے کہ پہلے اگر عمران خان زد پر تھے تو آج پی ڈی ایم کی جماعتیں عجیب سے زد پکڑ کے بیٹھی ہیں اور اس زد میں پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں پہلی فرصت میں اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ایک چارٹر آف ایکانومی پر سائن ہو جائیں اور ایک پہرہ سا لگ جائے تاکہ سب اس پر متفق ہوں اور یہ جو ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے اور اپنی پولیسی الاغ ڈائریکشن میں لے کر چلتا ہے پولیسی کوئی بھی غلط نہیں ہوتی بس کنسنٹینسی چاہیے ہوتی ہے ویسے ہمیں مساق معیشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ آخر ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں حامد میر اور انصار عباسی کے دونوں کولمز اور ان کی ٹائمنگز کو اگر دیکھا جائے پڑا جائے اور جو وارننگ خاص طور پر حامد میر نے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی نے جو ایک ویک اپ کال دی ہے اس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت میسیجز دیا جا رہے ہیں اور حامد میر نے تو ڈائریکٹلی غیر جمہوری قوتوں کے آنے کا کہہ دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ان کی ٹائمنگ کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا جو آپ کے سامنے رکھنا بہت اہم تھا تو میں نے رکھ دیا ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا